اسلام علیکم میں ہوں آپ کی پیاری چندی بجی اور امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور کیا ہو رہے جی کیا کر رہے ہیں آپ سب آپ سب نے مجھے کمنٹس میں فرمائش کی ہوئی ہے کہ چندی بجی جس طرح آپ نے باقی چیزوں کو سیف کرنے کا بتاتے ہیں فالسے کا بھی بتائیں چلیں جی آج کا ہم نے کہا جی جو لوگ ہیں وہ فالسہ فالسہ کرتے ہیں فالسہ جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے بڑا خوبصورت سا اور چھوٹا سا پیارہ سا فروٹر اس کا شربت اور جوس جو ہے بہت مزے کا بنتا ہے دو تین طریقوں سے اب یہ ہے کہ یہ فالسہ آتا تھوڑی دیر کے لیے تو اس کو محفوظ کر لیا جائے فریزر میں تاکہ جب یہ رخصت ہونے کے قریب ہے تو اس کو بعد میں بھی انجوائے کیا جائے فالسے کا شربت بنا کے بھی رکھا جاتا ہے لیکن میں اس کا ٹیسٹ وہ نہیں رہتا اور پھر بوتلیں فریزر میں تو فریز ہو نہیں سکتی فالسے کا جو سب سے بیسٹ اور ایزی طریقہ ہے وہ میں آپ کو بتانے لگی ہوں جو میں کرتی ہوں جس سے یہ بلکل سیف رہت ہے یہ دیکھیں بعض لوگ کہتے ہیں جی آپ نے فالسہ لیا ہے تو اس کو دھوئے نہ بیسے بزار سے لائیں اور اسے فریزر میں راکھے دیں جب نکال لیں تو پانی ڈال گے تو پھر آپ اس کا شرب نہ لیں میں اس کو نہیں مشورہ دوں گے ایسے کرنے کا کیونکہ فالسہ ایک کوئی بھی فروٹ ہے آپ جیسے یہ دیں اس کے چھوٹے چھوٹے سے دانے ہیں اس کو پودوں سے اتارا جاتا ہے اور وہ بھی ہاتھوں کے ساتھ بے شک سب لوگ خیال رکھتے ہوں گے ہاتھ ہو کے لیکن پھر ان کو ٹوکریوں میں ڈالنا بزار منڈیوں میں آنا ریڈیوں پر آنا سڑک پہ گردو غبار تو میں تو ایسے کوئی بھی چیز سیف کرنے کے ہاتھ میں نہیں یہ تو بار ٹھیک ہے کہ فالسہ بہت نازک سے پھر لیں اس کو دوسرے پھلوں کی طرح مل مل کے نہیں دھونا ہے آپ نے تین کلو سیف کرنا ہے چار یا پانچ جتنا بھی کرنا ہے اسے تھوڑا سا ایک بڑے ٹپ میں یا بڑی باسکٹ لے لیں اس کے اوپر سے جو ہے نا ٹوٹی کا پانی وہ ڈالیں اور آپ کو خود ہی کوئی دو چار منٹ اس کو اچھی طرح سے ٹوکری میں اس طرح ڈال کے ایسے ایسے کریں اور پانی کے ساتھ اسے دھویں آپ نے اس کو ہاتھ وغیرہ نہیں مارنا یا ہاتھوں کے ساتھ یوں یوں نہیں مسلنا کیونکہ یہ بہت نازک ہوتا ہے اور خراب ہو جاتا ہے کچھ یہ ہے کہ جب آپ سٹور کرنے کے لیے فالسہ لیں تو تھوڑا سا گھون پھر کر لیں دس بیس مہنگا لے لیں کیونکہ یہ آپ نے تین چار ماہ کے لیے سیف کرنا ہے اس کو گھر میں لائیں اس کو کوٹی کے نیچے رکھیں اور ایک دو پانی اس کے چینج کریں اچھی طرح سے دھول جائے پھر بڑی باسکٹ میں رکھیں کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ نہ لگے کھولا کھولا پھر گھنٹہ دو میں نے اس طرح باسکٹ میں رکھا ہے اب میں نے اسے کپرے پر ڈال کر پنکھا لگا دیا آدھے گھنٹے میں یہ خوشک ہو جائے گا کیونکہ جو بھی چیز آپ نے سٹور کرنی ہے اس میں نمی نہ ہو تو وہ زیادہ اچھی محفوظ ہوتی ہے جب آپ اس طرح اسے کپڑے پر کھولیں تو یہ دیکھیں یہ جو درمیان میں جو کچھ ایسے پیسز ہوتا ہے کیونکہ یہ نازک ہے یہ دھوپ میں سارا دن ریڈیوں پہ یا دکانوں پہ یا اپنے ہی وزن سے اتنا ریڈی پر یہ خراب ہو جاتا ہے خراب لیکن نرم ہو جاتا ہے تو اگر اس طرح سے کوئی ڈیمیج یا خراب ہو تو آپ اس کو نکال دیں اور میں نے ابھی یہ آدھوں کے اتارے ہیں یہ دیکھیں کچھ کے ساتھ یہ بھی ہیں انہیں بھی اتار دیں اور یہ اب خوشک ہو گیا میں نے گھنٹے کا اس کو یہاں پر ڈالا ہوا ہے اب ہم لیں گے یہ بزار سے شاپر جسے زپر کہتے ہیں یہ ملتا ہے آپ چاہیں تو اس میں ڈال لیں یا ایک یہ شاپر ہوتا ہے اس میں ڈال لیں ڈبوں مغیرہ میں نہیں ڈالنا ہے فریزر میں اتنی گنجائش نہیں ہوتی ڈبوں مغیرہ اگر آپ کا دل کرتا ہے تو آپ زپر بڑا لے کر کلو کلو کے بھی پیکٹ بنا سکتے ہیں اور اگر سب سے بیسٹ یہ ہے جن کے پاس ڈی فریزر ہونا وہ لوگ تو تین جار کلو کٹھا بھی رقص ہے جن کی ہمارے سے فریج ہیں اس میں میرا خیال ہے یہ فارمولہ صحیح ہے ایک دفعہ اسے اچھی طرح سے فریز کرنے کے بعد آپ فریزر کی اس دروازے میں بھی جگہ ہوتی ہے وہاں پر بھی رکھ سکتے ہیں اور انسان نے جب بھی بنانا ہے اپنی ضرورت کے مطابق ایک پیکٹ یعنی اگر میں بناؤں پانچ ایک گلاس کے لئے فارسہ تو میرے خیال میں اتنا کافی ہے جیسے آپ کا دل کرتا ہے آپ ویسے کریں لیکن جب بھی فارسے کو ڈالنا ہے اس کے ساتھ بتمیزی شنی ہے زور زبردستی نہیں کرنے یہ نازک سا ہوتا ہے اس کو زپر میں بھی ڈالتے ہوئے بڑی احتیاط سے نرمی سے ڈالیں اور ایک اور بھی طریقہ ہے جو میں نے کسی سے سنا میں جو بھی چیز اگر سنتی ہوں یا کہیں سے مجھے پتا چلتی ہے پہلے میں اسے آزما کر دیکھتی ہوں اور یہ بھی ایک بیس طریقہ ہے فارسے کا یعنی میں نے باہر کپڑے پر ڈال لیں تو کسی نے مجھے کہا کہ آپ نے جب دھو کر باسکٹ میں دو تین گھنٹے کے لئے خوشت کر لینا ہے تو آپ ایک ٹریلیں اور فارسے کو تین سے چار گھنٹے یعنی اتنی ٹریل ہے جتنی آپ کے فریزر میں جگہ ہے اسے فریزر میں راتھ دیں یعنی یہ اب وہ جو ہے نا برخ والے بول بن گئے ہیں سخس سخس سے بن جائیں تو پھر اسے شاپرز میں ڈال کر سیو کریں میں نے یہ چیلنج ہم دونوں طریقے بتا دیتے ہیں جیسے بھی آپ کو اچھا لگے یہ بھی صحیح ہے کہ اب یہ نرم نہیں سخت ہو چکے ہیں اب یہ نہیں ہے کہ اگر ہم نے شاپر میں ڈالا فریزر میں ڈالا لائٹ چلی گئے تو یہ نرم نہیں ہوں گے لیکن زیادہ سیف کرنا ہو تو پھر اتنی جگہ نہیں ہوتی ہے کہ ہم پہلے اس کو ٹریل اتنی بڑی سیم اتنا زیادہ ڈال کر رکھ سکیں بارحال آپ سب اسے سیف کریں اور آپ جب یہ جانے والا ہے تو جب یہ چلا جائے گا اس کی بہت یاد آئے گی تو جب آپ مہینے کے بعد بھی اس طرح سے چار سے پانچ ماہ فالسے کو کچھ نہیں ہوتا اور اس کا ٹیسٹ بھی ویسا ہی رہے گا اور یہ بہت اچھا مزے کا بنے گا آپ سب جس طرح مرسد پہلے کوئی چیز سیف کرتے ہیں جیسے پودینے کا پاورڈر یا باقی چیزیں مرسے گاجریں وغیرہ تو بتاتے ہیں اپنی پکٹرز پھیلتے ہیں آپ فالسے کو بھی سیف کریں اور مجھے بتائیں اور اللہ میں آپ سب کو خوش رکھیں اللہ حافظ